چترال میں پتھر اور مادنیات کی کاروبار سے وابستہ سندکار سراپائے احتجاج ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے خرچے پر مختلف پہاڑوں کا سروے کروا کر ان مادنیات کو دریافت کیا مگر جب انہوں نے اس کی لیس کے لیے درخواستیں دی تو محکمہ مادنیات نے ان کو مسترد کر دیا ان کی نشاندہی کرنے والے مادنیات کے زخائر من پسند افراد کو دینا چاہتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں گلہامات فاروقی کی اس ریپورٹ پر چترال میں مائنس اینڈ منرل یعنی مادنیات کے کاروبار سے وابستہ کاروباری لوگ سراپائے احتجاج ہے ان لوگوں کا کہنے ہے کہ صوبائی حکومت مادنیات کے ان ظہائر کو ایک بار پھر بلا کر رہے ہیں جن سے مقامی لوگ فاقکشی پر مجبور ہوں گے مقامی لوگوں کا کہنے ہے کہ انہوں نے بغیر کسی حکومتی امداد کے اپنے خرچے پر مختلف پہاڑوں کا سروے کروایا اور ان میں موجود مختلف مادنیات کی نشاندہی کی مگر جب انہوں نے ان کی لیس کے لیے درخواستیں دی تو مقام مادنیات نے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا مطلب یہ حق ان سے نہ چھنے کہ بعد دو تین بندوں کے لیے پورے لوگوں کا پانچ سو چار سو لوگوں کا وہ حق چھنے پانچ سو خاندان اور پانچ سو خاندان سے ریلیٹی جو مزدوری ادھر کرتے ہیں لوگ ان کے خاندان ملا کے یہ ہم گورنمنٹ کے اس پہ بھی حصہ ڈال رہے تھے مادنیات کے کاروباری حضرات کا کہنے ہے کہ حکومت ان کی دریافت کردہ مادنیات کی لیس اپنے منپسان لوگوں کو دینا چاہتی ہے جو سراسر ظلم ہے جو سکرسی ہماری تھی وہ لیگ ہو چکی ہے مادنیات کے حوالے سے اب حکومت ان ہی جگہوں کو دوبارہ بلاک کر کے کسی اور بڑی پارٹی کو لیزوں پر دینا چاہتی ہے اس سنت سے وابستہ دکاندار فیس جو ہے شروع میں سم لوگوں نے سب میٹ کرنا ہو تو ہم لوگوں نے سب نے فیس سب میٹ کر کے ہم لوگوں نے ابلائی کی ہوئے اور جو ہم نے ڈاکومنٹیشن وہ بھی کمپلیٹ ہے اور دوسری بار یہ کہ وہاں پہ کوئی بلاک ایریہ بھی نہیں تھے جو ہم لوگوں نے ابلائی کی تھی وہ بھی اوپن ایریہ تھا اس وقت ہم لوگوں نے اپنا فیس پورا کمپلیٹ جمع کر کے ہم لوگوں نے ابلائی کی ہے اب جا کے ان میٹنگ میں جا کے میرا وہ اس کو انہوں نے ریجک کیا ہوا ہے سب سے زیادہ اس میں پچاس ہزار سے زائل لوگوں کو روزگار ملنے کا ملنے کی امکانات روشن ہوئے تھے پاکستان بننے کے بعد بہت زیادہ کوششوں کے بعد یہ پالیسی اب آئی تھی اب یہ اس کو دوبارہ ختم کر رہے ہیں اور مزدور طبقہ بھی حکومت کے اس فیصلے پر نہایت مایوس ہے تو اس میں لوگوں کا روزگار ہوتا ہے وہ روزگار بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہمارا روزگار ہوتا ہے اور اس میں ہم اپنے بالبوتے پر یہ کام کرتے ہیں حکومت کا کوئی تاؤن نہیں ہے یہ لوگ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر علیہ خبر پفتنخواہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال میں موجود مادنیات کی لیس مقامی لوگوں کو جاری کیا جائے تاکہ ان کے بچے فاقکشی کے شکار نہ ہو کیونکہ ان ظہائر پر ان کا اخلاقی اور قانونی حق بنتا ہے اہمزاد اگل حمد فاروقی چترال